ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل پہاڑی وومین کیسے آپ سب آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے تو چلیے آج میں ایک ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہم لوگ بھنڈی کیس طرح سے بناتے ہیں ویسے بھنڈی سیمپل سی سبجی ہے میں بھی سیمپل طریقے سے ہی بنا رہی ہوں اور آج کل کیا ہوتا ہے نا کی برسات میں تھوڑی مدلہ بھنڈی کرسپی جیسی نہیں بنتی ہے تو وہ سٹائل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم بھنڈی کو کرسپی بنا سکتے ہیں تو پہلے میں اپنے کھیت سے بھنڈی توڑ کے لاؤں گی ہم نے شمنا مرچ کے پیچھ ہی بھنڈی کے کچھ پودے لگائے تھے اور اپنے لائک سبجی ہو جاتی ہے یعنی ہم نے دس بیس بار سبجی کھائی لئی ہے تو چلیے میں بھنڈی توڑ رہی ہوں یہ تھوڑی سکت تو ہوتی ہے توڑنے میں گمہ گمہ کیسے توڑ لی ہے اور یہ ہماری بھنڈی رہی اور اس کے بعد میں نے اسے واش کر لیا تھا اور پھر میں اسے کٹ کر رہی ہوں آپ اسے گول بھی کٹ کر سکتے ہو لمبے سے بھی کٹ کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہ کٹ ہو چکی ہے اور اس میں نے کڑائی میں تیل ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور یہ تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں بھنڈی ڈال دیں گے یہ تکھی جتنا آپ نے تیل ڈالا ہے اس کے ریکارڈنگ ہی ڈال سکتے ہو یا آپ سارا ساری بھنڈی بھی ڈال سکتے ہو جو آپ نے کٹ کی ہے تو میں اسے اچھی طرح سے ملا لوں گی اسے تب تک ملانا ہے جب تک یہ تھوڑی ہلکی براؤن نہ ہو جائے اور جیسے یہ تھوڑی براؤن ہو جائے گی آپ کو سم آج پہ یہ ملانا ہے تو ہلکی سی براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں تڑکا لگائیں گے میں اس میں جیرہ دھنیا ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاج اور یہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا پیاج اب اسے براؤن ہونے دیں گے اور یہ ہمارا پیاج براؤن ہو چکے ہے اس میں ہلکی سی اپلال میں ایڈ کر دیجئے اس کے بعد اب اس میں ہلڈی ایڈ کیجئے اور سوادہ نسار نمک اس میں تھوڑا ہلکا سا نمک اور مش تھوڑی تیج ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں اور بعد میں وہ جو ہم نے بندی تلی تھی اسے ہم ڈال دیں گے اور اسے ملا لیں گے اسے ہم نے ملا لیا اور دس پندر منج میں آپ سے میں آج پیاج سے پکانے کے لئے چھوڑ دیں اور یہ ہماری جو بھنڈی ہے پہوچ چکی ہے تیار ٹیسٹی ٹیسٹی اور بالکل کراری کراری تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز دوستو لائک شیئر اور سبسکرائب کہنا نہ بھولیے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ ہے